اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراج امیر جی صرف بتائیں گے جو پریس بارتا ہے کس ویشے کو لے کر رکھئے آج میرا نام ڈاکٹر سرفراج میر چیئرمین سرسید ایڈیوکیشن میشن سوچ انڈیا ہماری جو انجیو ہے وہ دوہزار بارہ میں ریجسٹڈ ہوئی ہے اور آج تک صرف کنچ میں نہیں بلکہ جینڈ کے اور پورے ہندوستان تک کام کر رہی ہے ہماری انجیو جو ہے وہ صرف ایڈیوکیشن پہ آر فرنس پہ وومنس ایمپاورمنٹ پہ اور باقی بہت سارے ایسے گراس روٹ ایشیوز ہیں جن پہ کام کرتی ہے اور اس بار جیسے ہماری انجیو فرسٹ انجیو ایسی تھی جنہوں نے انفی نائیڈ لائٹ کنٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد فرسٹ پونچ آئیڈل جو کروانے والی ہماری انجیو تھی جو جسٹک پونچ میں ہم نے پونچ آئیڈل کروایا تھا اور اسی حوالے سے آج بھی ہم ایک یہاں پریس کنفرنس لے رکھی ہے کہ آپ ہماری انجیو سیکنڈ پونچ آئیڈل کروانے جا رہی ہے سیکنڈ پونچ آئیڈل جیسے ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی ویز پہ کے آئیڈلز انڈین آئیڈل ہوتا ہے اسی کو ہم نے پونچ آئیڈل کیا ہے پچھلی بار بہت سارے بچے ہمارے پاس انوال ہوئے تھے فرس پونچ آئیڈل میں جس میں ہمارے جتنی بھی ٹیم تھے ان کا سب نے انوال ہو چکے تھے اسی بار ہمارا 15 آف نومبر کو ہم پونچ آئیڈل کا پہلا جو ہمارا آڈیشنز ہوگا وہ لیا جائے گا پورے ڈسٹک لیول کا ہے یہ ڈسٹک لیول سے ہوگا اور پونچ آئیڈل کے لیے سب کی جیسے ہمیں ایک گوگل فارم بھی نکال کے فیس بک پہ اور اڈر سوشل میڈیا پہ ڈلوا دیں گے جو جو بچہ اس میں آنا چاہتا ہے سنگنگ کمپیٹیشن ہے یہ قسم کا پونچ آئیڈل جتنا اچھا کوئی سنگر ہوگا کوئی بھی کیسی بھی سنگنگ کرتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ اس میں انوالڈ ہوں کوئی ایج بار نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ ایک چھوٹا بچہ ہے اور بڑا ہے ہم کٹیگری وائز کریں گے لیکن ایج بار نہیں ہے ہم صرف اپنے پونچ کا ٹیلنٹ کو باہر لانا چاہ رہے ہیں اور ہماری انجیو صرف اس ٹیلنٹ کو یہاں تک نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ یہاں سے نکلے اس کا جو فائنل ہوگا فرس سیکنڈ تھرڈ ان بچوں کو یہاں سے باہر دلی تک بھی پہنچایا جائے گا ان کو وہاں سکھایا جائے گا ہماری وہاں پہ بھی دلی میں بھی بات ہو رکھی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پونچ کا جو اس پارڈ اور ایڈیا کا ٹیلنٹ ہے وہ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں سے ہندوستان تک جائے جیسے باقی فیلڈز میں جاتا ہے تو سنگنگ والی کمپیٹیشن میں بھی اس میں بھی ہمارے بچے یہاں سے بہت دور تک جائیں